محمد سید الکونین والتقالین والفارق قینی من عرب وار تو آج ہم آپ کے لئے تو بہت ہی آجمودہ اور کامیاب عمل پیس کر رہے ہیں جو بہت ہی آسان ہے اور جلد اثر کرنے والے ہیں تو میں ہوں عمران ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل القرآن این حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کے خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریس ضرور کر لیتا کہ ہمارے ہر مجرب کامیاب عمل سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے ہیں سب سے پہلے عمل نمبر ایک یہ عمل کسی لڑکا یا لڑکی کی سعادی نہ ہو رہی ہو وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کے عزازت عام ہے تو یہ عمل کسی لڑکا یا لڑکی کی سعادی میں بہت مشکلات پیس آ رہی ہو اور کسی طرح سے رشتہ تائی نہ ہو پاتا ہو تو آپ اس عمل کو اثر کی نماز کے بعد آپ کو اول اور آخر 21-21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں قرآن پاک کے 21 اور 22 پارے کی سورہ الہزاب کی تلاوت گلند آوت سے کرنی ہے اور یہ عمل آپ کو مسلسل 11 دن کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ریستہ ہو جائے گا اب خاص بات یہ عمل کی یہ ہے کہ اس عمل کے لیے نماز کی پابندی شرط ہے بینا نماز کے یہ عمل قطعی طور پر نہ کرے اور دوسرا کی یہ عمل آپ کو تنہائی خلوت میں کرنا ہے یہ بہت ہی کامیاب عمل ہے اب عمل نمبر دو اگر آپ کی منگنی ہو چکی ہے یا سادی کی بات ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود سادی میں رکاوٹے آ رہی ہیں جیسے کی کسی نے جانبوچ کے رکاوٹے ڈالی ہو یا لڑکے والے یا لڑکی والے اب سادی کے لیے منع کر رہے ہیں اور آپ کی عزت داؤ پر لگی ہے تو اس حالت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کو اس عمل میں یہ کرنا ہے کہ آپ کو 11 دن تک روزانہ اسر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے اور ایک گلاس پانی پہ دم کر دینا ہے پھر وہ پانی آپ کو پی لینا ہے اور ساتھ ہی ان رکاوٹوں کو دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائے گی اس عمل سے یہ بہت بہت آجمدہ عمل ہے آج تک یہ دونوں عمل جس نے بھی کیا ہے انشاءاللہ کامیابی ملی ہے تو میرے عزیز دوستو یہ عمل بہت پاورپل عمل ہے اس کو اپنے دوستو اور رشتداروں کو فیس بک اور واتس اپ پہ سیر جرور کر دیں تاکہ کسی کی دعایں آپ کو ملتی رہیں تو دعاوں کے گجارت کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حقیق